شمال اللہ ششتیاں سابریہ کے بہت پڑے بزرگ ہیں ان کی فارسی کا ایک شیر ہے جس شیر پر علماء شاہ عجمل غزین الہبادی کو خریم نواز کی چوکٹ پر ایک ساس کی مہکن میں انتقال ہوا وہ شیر ان کی لوہے مزار پر لکھا ہوا ہے چاری آری میں گفت قدوس فقیر درفناوں خود بخود آزاد بودے خود زرفتان وفوم کیا ہے؟ بعد میں بات کریں گے کف باتیں کرنے کی خواہش نہیں ہیں یہ وہ ہے شیخ عبدالقطول دنگوہی ان کی کیا عادت تھی میں ان ظالموں کے سوانوں کے جواب دیتا ہوں دوسرا کہتا ہے کہ امام غزین سرکات کی آواز نہیں پہنچی مدینہ میں امام غزین کے دربار کے فقیروں کی آواز مدینہ پہنچا رہا تھا شیخ عبدالقطول دنگوہی ان کی ایک عادت تھی سوان اللہ کے وہ عادت کیا تھی کس گھر میں قدم رکھتے تھے اس گھر میں سب سے پہلے حضور کی ملاف پہلے حضور کی ملاف پہلے حضور کی ملاف ہوتے ہیں حضور کی باتیں ہوتے ہیں پھر چائے پان ہوتا ہے شیخ عبدالقطول دنگوہی کے اس کام کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو یہ کہنا شروع کیا یہ پیرے بدعاتی ہے بہت بڑے حضور کہے ہیں شیخ عبدالقطول دنگوہی میں ہوں کا روضہ دیکھا لوگوں نے ان کو یہ کہنا شروع کیا یہ پیرے بدعاتی ہے یہ پیرے بدعاتی ہیں پیرے بدعاتی ہیں اپوڈیشن جمعاتے کے حضور کی یہ پیرے بدعاتی ہیں معلومت کیا ہوا ایک دن آپ کو ایک مرید ہوئی مدینہ مدبرہ جا رہا تھا شیخ عبدالقطول دنگوہی نے اپنے مرید سے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جانا تو میرا سلام پیش کرتے ہیں عدر سے بہتا ہے حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرتے ہیں مرید نے کہا کہی کہ مرید پہنچا روز رسول کے سامنے آپ خوش ہو جائے گا جیسے اس نے مزار سرگرے سیدر کونیں تابتاری خطب نبوت قریب پہنچ کے اس نے کہا آقا میری پیر ہیں شیخ عبدالقطول انہوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے جس کو یقین پڑے وہ سبان دلنگئے ورنہ سمجھیں آپ وہ کیا رہا ہے ایسا کیسے رہو گیا معلوم ہے جیسے آپ نے کہا میری پیر نے آپ کو سلام بیجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور شریف سے جواب آیا اپنے پیرے پیدعکی کو میرا بھی سلام بودھیں وہی بات حضور نے کہی کہ یہاں اپوزیشن کو اپنے پیرے پیدعکی کو میرا بھی سلام بودھیں اب یہ مرید صاحب کا اپنے لگے واپس آگے اندھم گو شریف اپنے پیر کی بارگانے گئے بولے پیر صاحب سلام علیکم مدینہ شریف کے حاضری ہوئی ہے آپ کی طبعوں سے دستر موسیق کی ختم موسیق کی بیٹھ گئے شیخ قبط القطور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینہ میں حاضری ہوئی بولے ہاں بولے حضور کی بارگانہ میرا سلام پیش کیا بولے ہاں کہا کیا کہا تو نے سننا غور سننا بولے کیا کہا تو نے بولے میں نے کہا آقا میرے پیر قبط القطور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضور نے کیا کہا اب یہ مرید دیں یہ کیسے کہتے ہیں کہ حضور نے آپ کو پیر بیرہ دیا اب یہ بھی در گئے بولے حضور نے کیا کہا بولے کی ایسا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جا کر کے اپنے پیر کو میرا سلام ملتے ہیں بہت درتے ہوئے لیکن وہ جھولہ غائب کر دی ہے بیچے والا پیر بیرہ کی غائب کر دیا عدد کی وجہ سے یا رو ہو گا کیا اگر میں نے وہ بات بہت 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 دی وہ ہی ہوں کر کے غائب کر دیا بولے حضور نے فرمایا کہ اپنے پیر کو میرا سلام پھول دینا جیسے اتنا کہا تیار ہے نا سبحانہ مٹھے کوئی سے شیخ عبدالقردوزن وہی کھڑے ہو گئے اور جب کھڑے ہوئے تو کھڑا کہ بولے اے سو چپ 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 ایسے مٹ گئے جیسے حضور نے کہا بیتے کہے جب ان کے قداب ہر دیتے ہیں شاہنے زمانہ میں اس میں آزم کی تاثیر تھا جب ان کے قداب ہر دیتے ہیں شاہنے زمانہ کی چھولی یہ محتاج کا جب ہی آدم ہے مہتاز کا جب ہی آدم ہے ظالم گتا ہے کہ امام حسین میرے کام کے نہیں ہیں میرے کام نہیں آئے گя سنت امام حسین تو نانہ کی عمت کے کام آئیں گے ایسے کام آئیں گے جب ان کے در کے وقیروں کے وقیروں کے فقیروں کے فقیر کا یہ آدم ہے تو ایسے عدد کر جیسے حضور نے کہا زالین ایسی حضاروں میں سارے ہیں کہ تو امام حسین کے کافت و قوت تصرفات ان کے اشتماعہ پر کرتا ہے ایک بڑے عظیم مزور گئے ہیں ان کا نام مسلم مغربی کیا نام ہے مسلم مغربی بڑے بڑے مزور گئے ہیں آلی کا دین بڑے ہیں بڑے بہتے ہیں وہ سو رہے تھے وہ سو رہے تھے وہ کہتے ہیں میں جس کو سو رہے تھے بڑے میرے خواب میں حضور تشریف کیا ہے سبحان اللہ بلہ بلہ بڑی بات ہے میں فرسو کونہ میں تھا رات میں جہاسی میں تھا پرسو نرسو کونہ میں تھا پرسو ایک دن پہلے کونہ میں تھا تو میری بہنیں سنیں جل سختت موت ہو ایک لڑکی مجھ سے ملنے کے لیے تو اور دیر میں نے کوئی ہاتھی حنیب صاحب کیا زندل دور کے والی پہنی کے پہل تھی امام آزم آمانی کا حوال میں تو لڑکی مجھ سے ملنے میں نے کیا باتے بیٹے ہیں تو وہ نے کچھ کام ہے میں نے کہا بیٹے ہو تمہارے شوہر اس لڑکی نے بتایا کہ میں نے کچھ دنوں پہلے اسلام قبول کیا ہے اللہ کے مرضی ہے اللہ جی سے چاہے دیتے ہیں سمجھیں تو اس میں روتے ہوئے معلوم کیا کہا اس میں کیا کہا معلوم نہیں میری بہنوں سننا ہی تو ہیں تمہارے باپ مسلمان دادا مسلمان پردادا مسلمان لیکن وہ اس لڑکی کی قسمت دیکھیں اس سے روتے ہوئے کچھ بھائی جان کرتے ہیں میں نے اسلام سے قبول کیا تھا کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے خواب میں حضور کی ذائل کی پیٹر گیا میں نے رو نہیں لگا تھا اس کے شوہر تھے بگم نے خواب میں تھی اس کے دستانے اس کے ہاتھوں میں تھے کوئی بیعت بھی نہ ہو جائے حضور صلی اللہ کو اس نے دیکھا ہے لیکن آج ہماری آنکھ ہیں اس لائے خانے تھے ہمارا پورا وقت موبائل میں بھی زین ہے یہاں تک کہ رات کے بارہ ایک دو بچ جاتے ہیں موبائل میں اگر کوئی شخص سے قربت پہ دس مرتبے ترو شریف پڑھ لکھتے تب بھی نہیں پڑھتا دس مرتبے دوی سونے سے پہلے حضور کو یاد نہیں کیا تھا صبح سلطانیہ کا یہ پڑا تاریخی جملہ ہے آپ فرماتے ہیں ہمارے بچے ہماری بیوی ہماری بیٹیاں ہماری بہو ہماری بیٹے سب کے کمروں سے رات رات پر گانے بجانے کی آوازہ یہ موبائل لہتا ہے ہمارے ہاتھوں بچوں کے ہاتھوں میں انگلیوں کے قید میں موبائل لہتا ہے رات کے بارہ بجے ایک بجے سب لگے ہوئے گانے بجانے پا بجی گیم کھلنے میں لگے ہوئے صبح ساپ کہتے ہیں جب کولیاں تھک جاتی ہیں تو موبائل گر جاتا ہے جب موبائل گر جاتا ہے تو بچے سو جاتے ہیں پھر صبح ساپ کی آنکھ پر سو تھے آپ نور فرمایا ہے کہ ان بچے ان بچیوں سے کہتے ہو تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آفات تیرے ضرور کا انتظار خدا کی حضم تیرے ضرور کا انتظار میری بہنوں میری بھائیوں میری ماں میری بچیوں سنو کم سے کم سونے سے پہلے بس طرح پر وضوع بنا کے جاؤ اور جس مرتبے ہی صحیح حضور پر ضرور پڑھیں پڑھ لیا کر حضور تمہاری آواز سننا چاہے حضور تمہیں دیکھنا چاہے حضور تمہیں تم سے ملنا چاہیے معلوم ہے میری والدہ کی بڑی خاص سہی ہے اور میرے دوست ہوں کی بی بی میں نے بات کہیں بتائی ہے اور جیسے دلوں پر بیٹو پہ نہیں موقع میں ان کا نام نہیں رہا آپ نے بھائیوں کو بتا سکتا ہوں لیکن اوپن نیکر وہ میرے دوست کی بی بی میری بہنوں سننا اس کے دینی پھانوں سے سننا اور پھرٹے کے پریوبے سے پان دینا ان کی تین بیٹیاں ہیں میرے دوست ہیں ان کی بی 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 بہت ہوت موقع میرا پھائی بہن کرشتا ہے بہت ہی موزدہ میں بہت ٹرکا ہوں ان کے در پر قدم رکھا ہوں تو میں بہت ٹرکا ہوں کبھی میں نے بے وزور ان کے در پر قدم نہیں کرتا ہوں سمجھیں بہت دور رتیمی میرے درس ہیں اور علم ہیں انہوں نے کیا کہا کہا بولے بھائی جان مجھے یاد نہیں ہیں میں نے کتنی سو مرتبے خواب میں حضور کو دیکھا سو مرتبے خواب میں کس نے سو مرتبے خواب میں حضور کے سرم سے حضور کو ہی نہیں ہے میں نے سرکران صدیق عمر کو عثمان علی کو حسنین کریمین کو حضور کی سب شہزادیوں کو حضور کی ساری امہات المومنین کو میں نے دیکھا میں نے فیملی میں ایسی کوئی ذات نہیں گزری جسے میں نے خواب میں نہ دیکھا جسے میں خواب میں نہ دیکھا میں ایک مطلب ان کے در پر گیا تو معلوم ہے تیری بہنوں سنو میں ایک نبل لکی دی Institute کتنی اٹھئی ٹیبل لکی جب میں گیا تو میں نے کہا وہاں یہ ٹیبل کیا ہے ایسے میں نے اس پر ہاتھ رکھا تو بھائی جان بیٹھنا نہیں بیٹھنا نہیں بیٹھنا نہیں میں نے کہا یہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے تم معلوم ہے مجھے دیکھانے میں نے حضور کی بھی رکھیا بہت ماکی قسم بلا تو بلی یہ بات یہ چیز مجھے حضور کی بھی رکھی میں نے کہا کیا مطلب ہے تو بولی بھائی جان حضور کا مجھ پہ اتنا کرم ہیں لوگ حضور خود دیکھنے کیلئے سونا چاہتے ہیں اب یہ کرم بہتا ہے کہ مجھے دین کے وجانے میں حضور کی زیارت نصیح ہو جائے یہ میں نے حضور کیلئے رکھا ہے میں نے کہا میری بہن مجھے یہ نعمت کیسے ملی تو روکے بولی درود کی وجہ سے ملی اور میں غیبت سے سخت نفرت کرتی ہوں اس لیے مجھ پر حضور کا بڑا کرم میں گزارش کرتا ہوں بہنوں سے بچیوں سے بارک میں دوستوں سے حضور نے آپ کے لیے اپنے لڑنوں کو قربان کیا آپ کے لیے ایک دادہ کے 33 فوتوں کو شہید کیا گیا یہاں پر تین پہنچائے اتنی بڑی سے بڑی قربانی کون دے گا سوائے حضور کے بیٹوں کے حضور اس قربانی کو زائدہ ہونے دیں دعا کریں ہماری تنہائیاں مسلمان ہو جائے مسلمانوں کے لڑکے نشا کر رہے ہیں نشے کی گولیاں کھا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کون سمجھائے گا تو غیر مسلموں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بچوں کو نشے کی طرف مائل کر رہے ہیں فیسے دے دے کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا ہی مجھے اس ملک میں آپ سے مخاطب ہونا ہے آپ اگر آپ کی اولادیں بگڑ گئیں تو یہ ملک جوٹ جائے گا یہ پکھر جائے گا یہ ملک اس ملک میں محبت کی بات کون کرے گا اس ملک میں غریب نواز کا اسلام کون لانچ کرے گا اس ملک میں کوئی بچہ بیمار ہوگا تو اس کو قرآن کی ترابط کر کے کون شفا دے گا اگر بچے اس طرح مائل نہ ہو تو خدا کی قسم میں نشے کی گولیاں لیویل یہ کمپوز یہ کوپسیرہ یہ کیا مختلف ہے لنکیوں سے بھی گزاری شہر ہے بازاروں بجا کی یہ چارٹ خانہ نفاف پہن کر کے حضور کی بیٹی کی طرف لوگوں کے نظریں جاتے ہیں حضور کی بیٹیوں کی طرف لوگوں کا ایرو کو ہوتا ہے سمریں؟ آپ محضب مہاشرے کا حصہ بنیں تاکہ آنے وادی نسلیں آپ سے خوش سکھیں ورنہ بربادی کے لاما خوش نہیں ملے گا میں نے یہ بات کہیں بتائی کہ قریب بیٹے ہوئے ہیں سرائل بھائی بیٹے ہوئے ہیں میرے دوست رہے ہیں چودہ فروری کو جب ایک مسلم منیجر نے تہلی کے ہوتل کے منیجر نے ٹوٹ کیا تھا اور روتے ہوئے کہا تھا میری ہوتل میں چودہ فروری کا بہت بڑی ہوتل ہے ایک سو بیس لڑکے اور لڑکیاں حرام کام کے لئے آئے تھے شراب پینے جسم سے کھلوار کرنے کے لئے آئے تھے تو وہ مسلم منیجر کہتا ہے کہ ان میں سے نفی پرسن لڑکے غیر مسلموں کے تھے اسی پرسن لڑکیاں حضورت رومت یہ بچیاں ضرور پڑھتی تھیں آج کنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ہوت میں ہوتے چھتی ہیں یہ بچیاں قرآن پڑھنے والی تھیں آج شراب پینے والوں کے ساتھ راتیں گزارتیں اس موشن کو سنبھالت سے جائے اسے تھوڑی سی دعنی دیجئے حلال و حرام کی اہل بیت کی عظمت کی حضور کی قانون کی سشٹم کی تشتا کی یہ بچی یہ بچہ پڑھا ہو تو اس قانون کے دائرے میں اور سب سے پہلی دنیا یہ ہے ماباق اسے گزاریش ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کھلائے اشارہ تو بھی سلطان میں بتیں اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا اور کھلا کے مفتی بنا دیا تو بھی امت کا سودا کرے گا امت کو بھیج جالے گا قرآن کے پاروں کو بھیج جالے گا اور حلال کھلا کے آگر آپ نے اپنے بچوں کو اسی بیئر بار کے بگل میں چھوٹی اسی دکان پر بٹھا دیا تو انشاءاللہ اس بیئر بار پر ایک دن تالہ لگ جائے گا وہاں ایک مدرسے کا نام لکھا ہو حلال کھلا کے آگر آپ نے اور اسے اگرائیشے کچھ نہیں کرنا ہے تھوڑا سا کام کریں میں آپ کو جامعہ عشرت کیا جامعہ رضا اور جامعہ عشق العلوم میں ہی بھیج رہا ہوں آپ کو آپ کیا ہوئے ہیں سمجھے آپ حضور سے کہ شواہد میاں شاہ صلی اللہ جملہ اشاہ صلی اللہ کیا پڑھے 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 حضور کے علی بیتین ہیں وہ نظامت جملہ آپ کے حضرت کیلہ ان کے بارے